بسم اللہ الرحمن الرحیم چند ایک مختصر سی باتیں ہیں ایک تو وہی چونکہ عید الفطر قریب ہے اس کے حوالے سے کچھ مسائل کی یاد دھیانی بشمار احباب کو ان کا پتہ ہے لیکن کچھ نئے نوجوان بھی آ جاتے ہیں ان کی یاد دھیانی کے لیے عید الفطر اس کو عید اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں عید خوشی کے دن کو کہا جاتا ہے اور جو اہل ایمان رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے رہے اور فرض روزے رکھتے رہے اور دیگر خیر کے کام کرتے رہے تو اس ساری نیکی کے کرنے کی وجہ سے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے میدانوں میں مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر جمع ہونا در حقیقت ان کی اس خوشی کے ایک علامت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا جب عید الفطر کا یا عید العزہ کا دن آتا ہے تو رب زلجلال اپنے فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں جمع ہوئے اور جب فرشتے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تیرے بندے اے اللہ عبادت کرنے کی بات تجھ سے جزا لینے کیلئے آئے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے جلال کی قسم کھاتے ہیں اپنی عزت کی قسم کھاتے ہیں اپنے بلند مقام کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں میرے بندوں گواہ رہو میں ان تمام افراد کو معاف کرتا ہوں اور ان کو ان کے لئے بخشش کا سامان کرتا ہوں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس بات کا حکم دیا کہ عید کے موقع پر تمام لوگ اپنے گھروں سے نکل کر میدانوں میں جہاں جہاں عید کا احتمام کیا جا رہا ہے وہاں پر جائیں بلکہ آپ نے یہاں تک رشاد فرمایا کہ تمام خواتین کو اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے مسجدوں میں اور عید گاہوں میں جائیں اور وہ خواتین بھی ان عبادت کی جگہوں پر مقامات پر جائیں کہ جنہوں نے نماز ادا نہیں کرنی تو وہ بھی دعا میں ضرور شریک ہو جائیں اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا درجہ بیان کرنے کی بات تو یقینا ہمیں اس بات کہتمام کرنا چاہیے کہ جہاں بھی ممکن ہو سکے آپ کے آس پاس کسی قریبی محلے میں جہاں ایسی جگہ عید کی نماز ادا کی جا رہی ہو جہاں خواتین کے لئے بھی احتمام ہو تو وہاں لازمان شریک ہو خود بھی شریک ہو اپنے اہل خانہ کو بھی لے کے جائیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ خواتین کے لئے لازمی نہیں ہے فضیلت ہے اللہ کے رسول کی طرف سے اور اللہ کے رسول نے اس قدر زیادہ اس کی تاقید کی اور رغبت دلائی کہ وہ لوگ جنہوں نے نماز نہیں ادا کرنا وہ بھی اس میں حاضر ہوں دوسری بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ عید کے روز صبح غسل کر کے جو بھی صاف سترہ لباس سے وہ پہن کے لازمان تکبیرات کہی جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلیں اور جہاں نماز آپ نے ادا کرنی ہے وہاں تک پورے راستے میں یہ تکبیرات کہتے چلے جائیں اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو واپسی پہ اپنا راستہ بدل کے پھر انہی تکبیرات کو کہتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس آئیں تیسری بات جس کا تذکرہ گزشتہ ہفتے بھی کیا گیا تھا کہ فطرانہ جہاں وہ نماز عید سے پہلے پہلے ادا کر لیا جائے اور اس کے بعد وہ پھر عام صدقہ ہوگا اور اس کے لیے کم سے کم جو مقدار اخبارات میں جو چھپی ہے وہ اسی روپے ہے لیکن زیادہ سے زیادہ جو آدمی جتنا دینا چاہے وہ اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے حتیٰ کہ بچوں کی طرف سے بھی اور جو اس کے ہاں اگر کوئی مہمان آیا ہے کسی کے ہاں تو اس کے بھی اس کی طرف سے بھی وہ فطر کا جو کا صدقہ ہے وہ اس کو ادا کرے اس اعتبار سے فطرانہ کا لفظ جہے یہ عید الفطر کا لفظ اور فطرانہ کا لفظ یہ اسی سے بنایا ہے جو ہم ہر روز افطار کرتے ہیں تو افطار کا لفظ بھی اسی معنی میں ہے فطر کا لفظ بھی اسی کے معنی میں ہے فطرانہ بھی اسی سے ہے اور اس وجہ سے کسی بھی عبادت کو پورا کرتے ہوئے اس کو مکمل کرتے ہوئے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا اس کی عبادت کو ضرور جہاں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھئے ایک آخری بات بہت سے مسجدوں میں ستائیسویں شب کے بعد ہی لوگوں نے آنا کم کر دیا اور جب رمضان کا چاند نظر آ جائے گا تو اس کے بعد تو ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان کی قیس سے آزاد ہو گئے اور گویا کہ ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہو گئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے برعکس ہے جان لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ چاند رات کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے رمضان کی کوئی رات ہوا کرتی ہے یعنی کسی بھی رمضان کی کسی بھی رات کی جو فضیلت ہے چاند رات کی فضیلت بھی وہی ہے تو چاند رات میں عید کی تیاری کیجئے گھروں میں خواتین مہندی لگاتی ہیں اپنے لباس کے احتمام کرتی ہیں جو بھی عید کی نماز کے لئے تیاری کرنی ہے اور جو بھی آپ نے پکانا ہے سب کا احتمام کیجئے لیکن ساری سرگرمیوں میں اپنے اللہ کو فراموش مت کیجئے ہمارے ہاں گلیوں بازاروں میں خاص طور پر ماکیٹوں میں وہ طوفانِ بدتمیزی مشتا ہے چاند رات میں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی شیطان جہاں وہ آزاد کر دیا گیا ہے اور یہ اس پر یقین ہو جاتا ہے کہ رمضان میں جہاں وہ شیطان قید کیا گیا تھا تب ہی تو آزاد ہوا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا رویہ ہوتا ہے جس طرح کہ ہمارے نوجوان اور اس میں میل فی میل سب جس طریقے سے بندھنکے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہیں یقین اور یہ بات درست نہیں ہے خرید و فروخت کرنی ہے کھانا پکانا ہے عید کی خوشیاں جمع کرنی ہے مبارک بعد دن یہ سب چیزیں خوشیوں کے راستے ہیں ان سب کو بھرپور انداز میں منائیے لیکن صرف ایک بات کا احتمام کیجئے کہ جس کام سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس کے قریب بند جائیے کوئی ایسی حرکت نہ کیجئے جس سے لوگوں کو عذیت پہنچے جس سے کسی کی بہن بیٹی کو تکلیح پہنچے کسی کے خواتین کو تکلیح پہنچے ایسی کوئی حرکت نہ کی جائے کیونکہ ایسی حرکت کرنے سے رمضان کی عبادت کی ساری خوشیاں جہاں وہ وہ غمیوں میں بدل سکتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ناراض ہو کر عذیت میں اور تکلیح میں مبتلا کر سکتا ہے اس لئے رمضان کے بعد خوشی میں ضرور شریک ہوئیے اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو غریبوں کو اس میں شریک کیجئے لیکن ایسا کوئی کام ایسی کوئی حرکت نہ کیجئے جس سے اللہ کی ناراضگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لینے کا معاملہ ہو آج جمعہ تو الودا ہے خاص طور پر آج کی عبادت ایک جمعہ کی صورت میں ہم نے ادا کر لی دوسری دو عبادتیں اور ہیں اگر کسی کے بس میں ہو کوئی کر سکتا ہو تو بڑی غنیمت کی بات ہے ایک ہے سورہ کحف کی تلاوت جس کو موقع ملے وہ آج مغرب سے پہلے پہلے سورہ کحف کی تلاوت کرے اور دوسرا آج اثر کے بات سے لے کر مغرب تک کسرس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر درود اور سلام پڑھنا اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ یہ والا درود پڑھیں درود ابراہیمی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں جو بھی آپ تو اثر کی نماز کے بعد درود اور سلام جہے کسرس سے پڑھئے یہ جمعہ کی بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے اس لئے دو عبادت ہیں ایک عبادت ہم کر چکے جمعہ کی نماز ادا کر چکے لیکن سورہ کحف کی تلاوت جس کو موقع ملے اور اثر سے لے کر مغرب کے درمیان میں جب موقع ملے تو درود شریف کی کسرت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سلام محبت کو پیش کرنا اس عبادت کو ضرور اختیار کیجئے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے